ستر ہزار لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا اللہ اپنے کرم سے انہیں یوں ہی جنت عطا فرمائے صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں تو آقا کریم نے شرف مہا کانو لا یکتوون یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پہ داغ نہیں لگاتے مقصوص نشان جسم پہ لگا لیتے ہیں یہ فلان بزرگ کی نشانی ہے یہ فلان جو ہے وہ شہید کی نشانی ہے اللہ نے جب تمہیں سالم العازہ پیدا کیا ہے تو اپنے بدن کو تم کیوں نشانی لگا اس نے ساری نشانیاں لگائیں اس کی نشانیاں اتنی پقی ہیں کہ اس نشانیوں میں فرق بھی نہیں لگتا یہ تمہارے انگوٹھے کی نشانی ہے چھ ارب انسانوں کو لیا اور نشانے انگوٹھا لیا اور کسی ایک کا بھی نہیں ملے گا یہ نشانی تمہارے رب نے لگائی ہے جیسی صورت تمہاری ہے ایسی صورت کسی اور کی نہیں بنائی تمہیں منفرد بنایا ہے اس میں پوری کائنات میں سارے لوگ تمہارے جیسے ہیں لیکن تم پھر بھی الگ دکھائی دیتے ہو سب کی دو آنکھیں سب کا ناک سب کے ہون سب کا رنگ ملتا جلتا لیکن سب کی شکلیں الگ گئیں یہ زید ہے یہ بکر ہے یہ عمر ہے یہ آس ہے یہ فلا ہے دوسرے وہ وَلَا يَسْتَرْكُون اور وہ رکیہ نہیں کرتے یہ چھو منتر جادو ٹونہ ہر وقت آملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں اور وہ انہیں جو ہے وہ غلط سلط ٹوٹ کے ٹونے بتاتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں عجیب لوگوں کے نفسیات ہوتے ہیں سویر سے لے کر شام تک کسی چکر میں رہتے ہیں اور پھر ساری زندگی انتباہ امات سے نکل نہیں پاتے اللہ نے تمہیں پیسے دیئے ہیں نئی گاڑی تمہیں خریدی ہے چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھی آگے تمہیں جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے سب پر جوتے لٹکے ہوئے ہیں عجیب تم نے فلسپہ تراشا کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھی نیچے اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی کوئی تکلیف نہیں آئے گی کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے یہ ہنڈیا بچا لے گی اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے اللہ کے کہر سے کچھ نہیں بچا سکتا جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو اللہ تعالیٰ کی تسبیق کرو اللہ کی تحلیل کرو میرے محضور پہ درود پڑو پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں تو یہ خامخوا کے رکھیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا کام چلتا ہے لوگ زوف الاتقادی میں مبتلا رہے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے یہ اس کا کیا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے تیہ کر رکھی ہوتی ہے فوراں ذن وہاں جا کے لکھ ہو جاتا ہے اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا یا دوستوں میں تو فوراں ذہن جا ہے ادھر منتقل ہو گیا اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی یہ کچھ باتیں یاد آنے لگیں اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا اس نے تو سو روپے دو سو روپے لے لیے لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا ان ملنگوں کے پاس ان زوف العتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ تمہیں مسئیبت پڑی ہے تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادیو ہے تو پڑھو نا سورہ بکرا جادیو جر سے اکھڑ جائے گا چالیس دن اپنے گھر میں سورہ بکرا پڑھو برکت ہوگی کہتے ہیں مولی صاحب چالیس دن تو نہیں پڑھی جا سکتی اڑائی پارے ہمیں کوئی تعویز ہی کرتے ہیں ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا روزانہ صبح اڑائی پارے سورہ بکرا پڑھے یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی تو آپ کوئی تعویز ہی لکھتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ تین رکھو ہیں برکت ہوگی ہم کہتے ہیں میں تعویز ملنا چاہیے بس وہ ہم گلے میں رکھ لیں بٹوے میں رکھ لیں پرس میں رکھ لیں اور ہمارا کام ہو جائے ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے نماز نہ پڑھنی پڑے اور برکت ہو جائے ایسے برکت ہو نہیں آتی اس لئے چھوڑو ان کی جان آؤ قرآن مجید پہ آؤ آؤ سجدوں پہ آؤ آؤ دعاوں پہ آؤ سہری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں حل میں مسترز کن ہے کوئی رزق مانگنے والا اور تم اس وقت سوئے ہوئے اس آئے دن ٹھوکریں کھاتے ہو آؤ نا اس وقت جھولی پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بھر دے تو پھر دیکھنا کبھی کمی نہیں آئے گی عطا فروائے گا